السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد شرح قطر الندع سبق نمبر دو اقسام الكلمة النص وحی اسم وفعل وحرف کلمے کی تین قسم ہے اسم اور فعل اور حرف شرح لما ذکرت حد الكلمة بینت انها جنس تحته ثلاثت انواب جب میں نے کلمے کی تعریف ذکر کر دی الكلمة قول مفردن سے تو اب میں نے یہ بیان کیا کہ کلمہ ایک جنس ہے جس کے ماں تحت تین انواب ہیں جنس بڑی ہوتی ہے اور انواب اس کے ماں تحت چھوٹی شاخیں ہوتی ہیں جیسے کہ حیوان یہ جنس ہے اب اس میں قسمیں گھوڑا گدھا یہ حیوانات کی الگ الگ قسمیں ہیں یا پرندہ چرندہ یہ حیوانات کی الگ الگ قسمیں ہیں تو اسی طریقے سے کلمہ ایک جنس ہے اب اس کے ماں تحت جو چیزیں ہوں گی ان کو جنس کے ماں تحت جو ہوتی ہیں ان کو انواب کہتے ہیں مثال کے طور پر کپڑا ایک جنس ہے اب اس کی انواب ہے ریشمی ہے سوٹی ہے ٹیری کوٹ ہے تو ایسے ہی کلمہ ایک جنس ہے اب اس کے تحت تین قسم ہیں قسم فعل اور حرف وَالدَّلِيلُ عَلَنْ حِصَارِ أَنْوَاعِهَا فِي هَذِهِ السَّلَاسَةِ الْاِسْتِقْرَاءُ اور کلمے کی قسموں کا تین ہی انواع میں منحصر ہونا کلمے کی انواع صرف تین ہی ہیں اس بات کی دلیل استقراء یعنی جائزہ ہے فَإِنَّ عُلَمَاءَ هَذَا الْفَنُ جائزہ کیا ہے اسی کی تشریح ہے کیونکہ اس فن کے علماء نے کلم عرب کا جائزہ لیا تتبعو تلاش و جستجو کی تحقیق کی کلم عرب کی فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا ثَلَاثَةَ أَنْوَاعٍ تو ان کو صرف یہی تین قسمیں ملیں وَلَوْ كَانَ ثَمَّا نَوْءٌ فَيُعْرَفُ بِأَلْ كَالْرَجُلِ وَالْتَنْوِينِ كَالْرَجُلٍ وَبِالْحَدِيثِ عَنْهُ كَتَائِظَرَبْتُ شرح لَمَّا بَيَّنْتُ مطن کا مطلب ہے اسم پہچانا جائے گا کیا پہچانا جاتا ہے تین علامتوں سے تین علامتوں سے پہچانا جاتا ہے نمبر ایک الفلام سے جیسا کہ الرجل اور تنوین سے جیسا کہ رجل وَبِالْحَدِيثِ عَنْهُ اس کے بارے میں کوئی بات بتائی جائے اس بات سے جس کے بارے میں بھی کوئی بات بتائی جائے گی وہ اسم ہوگا جیسے آپ میرے بارے میں کچھ بتائیں گے بتا سکتے ہیں آپ تو یہ اسم ہوگا جس کے بارے میں کوئی بات بتائی جائے وہ اسم ہوگا یعنی اس کے بارے میں کوئی خبر دی جاتی ہے لَمَّا بَيَّنْتُ تشریح جب میں نے بیان کیا کہ کلمے کی تین قسمیں ہیں مَنْحَصَرَتْ فِيهِ أَنْوَعُ الْكَلِمَةِ السَّلَاثَةَ جس میں کلمہ منحصر ہے تو اس کے بعد میں نے شروع کیا بیان کرنا وہ خصوصیات جس سے تینوں قسمیں میں سے ہر ایک چیز متمیز اور الگ ہو جائے اَنْقَسِيمَئِهِ اپنی باقی دو قسموں سے یعنی اسم الگ پہچان میں آجائے فعل الگ پہچان میں آجائے حرف الگ پہچان میں آجائے تاکہ جو بات بتائی ہے اس کا فائدہ مکمل ہو تو میں نے اسم کی تین علامتیں بتائیں نمبر ایک علامت من اولی ابتداء سے ایک علامت ہے وہ کیا ہے کہ علیف لام آئے یہ ابتداء میں آئے گا تو اسم کے شروع میں اگر آپ علامت دیکھنا چاہتے ہیں تو علیف لام لگائی ہے اس پر اگر علیف لام آ جا رہا ہے اس پر تو اس کا مطلب وہ اسم ہے لیکن ہر اسم پر علیف لام آئے یہ ضروری نہیں ہے علامات میں ایسا ہوتا ہے کہ یا تو یہ علامت پائی جائے گی یا پھر یہ پائی جائے گی ساری علامتیں ایک ساتھ پائی جانا ضروری نہیں ہے اب اسم کی علامت ہے علیف لام تو آپ کہہ دیں المکتو کہ اسم ہے تو مکہ علیف لام داخل کر دو یہ مطلب نہیں علامت کا مطلب یا تو یہ پائی جائے گی یا یہ پائی جائے گی تو ابتداء میں علیف لام آئے گا تو سمجھ لیں گے کہ یہ اسم ہے علامت من آخری ہی یا آخر میں اگر کوئی علامت آئے گی تو اس سے بھی اسم پہچان میں آئے گا وہ تنوین ہوگی تنوین کیا ہے نون زائدہ نون زائدہ ساکینہ زائد دن یہ نون زائدہ ہو گیا تلحق الاخرہ جو آخر میں آتا ہے لفظن لفظن پڑھا جاتا ہے زائدن آپ نون لکھیں گے نہیں لیکن دو پیش لکھیں گے تو نون پڑھیں گے لا خطن خط میں نہیں ہوتا ہے لکھنے میں نہیں ہوتا ہے لغیر توقید اور تاقید کے لئے بھی نہیں ہوتا ہے وہ نون جیسا کہ زائد رجل صحیم حین ایز مسلمات تو یہ اور اس جیسے کلمات اسمہ ہیں کیونکہ تنوین ان کے آخر میں پائی جا رہی ہے تیسری علامت معنوی علامت ہے یہ تو ظاہری ہوئی اور ایک معنوی ہوئی علی فلام آپ کو نظر آ جائے گا تنوین آپ کو سننے میں آ جائے گی تو یہ ظاہری علامتیں ہیں معنوی علامت الحدیث عنہ اس کے بارے میں کوئی بات بتائی جائے جیسا کہ قاما زیدن زید کھڑا ہوا تو زید کے بارے میں بتایا گیا ہے کھڑا ہوا زید اسم ہے فزید اسم تو زید اسم ہے لئنکہ حدست عنہ کیونکہ آپ نے اس کے متعلق یہ گفتگو کی بالقیام کہ وہ کھڑا ہوا ہے وَهَدِهِ الْعَلَامَتُ اَنفَعُ الْعَلَامَتِ الْمَذْكُورَةِ لِلْعِسْمِ یہ علامت اسم کی مذکورہ تمام علامتوں میں سر سے زیادہ مفید ہے وَبِهَا اسی یعنی اس کے بارے میں کوئی بات کہی جائے اسی علامت سے استدلہ پہچانا گیا دلیل لی گئی علا اسمیتی تا کہ تا اسم ہے فی زربتو زربتو میں زربتو فعل ہے لیکن تو زربتو یہ تو ہے یہ اسم ہے کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ لَا تَقْبَلُ الْعَلِفَ وَالْلَّامَ کہ زربتو میں نہ علف لام آئے گا وَلَا يَلْحَقُهَتْ تَنْوِينُ اور نہ تنوین آئے گی مکہ تو اسی کو لے لیجی آپ مکہ پر نہ علف لام ہے نہ تنوین ہے لیکن اسم ہے کیونکہ آپ اس کے بارے میں کوئی بات کہہ سکتے ہیں مکہ البلد الامین مکہ بلد امین اس کے بارے میں یہ بات بتائیے آپ نے تو مکہ کے اندر نہ علف لام آئے گا نہ تنوین آئے گی لیکن الحدیث عنہ اس کے بارے میں کچھ کہا جا سکے گا جس سے آپ معنوی طور پر نکال سکتے ہیں کہ مکہ اسم ہے تو نہ زربتو میں نہ علف لام آئے گا نہ تنوین آئے گی نہ دوسری علامت ہوگی جو اسم کے لئے ذکر کی جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہوا اور بھی علامات ہیں لیکن انہوں نے نہیں بتائی کیونکہ علف لام اور تنوین بتائی پھر کہنے ولا غیر ہوا اس کے علاوہ اور کوئی علامتیں نہیں یعنی انہوں نے تین بتائی ہیں باقی علامات اور بھی ہیں اسم کی قسمیں دو قسمیں ہیں وہ ہوا ضربان دو قسمیں ہیں اسم کی معرب معرب ما يتغیر آخره بسبب العوامل الداخلت علیہی معرب وہ ہے کہ جس کا آخر حرف بدلتا رہتا ہے عامل کی وجہ سے جو اس پر آ رہے ہیں جیسا کہ زیدن تو آپ کہیں گے جاء زیدن رائی تو زیدن نظر تو الہ زیدن تو یہ بدل گیا دال جاء فعل آیا تو اس کو فعیل بنایا آپ نے اور صحب تو زیدن میں مفعول بنایا نظر تو الہ زیدن میں آپ نے اس کو مجرور بنایا مبنی وہ ہے جس کا آخر بدلے نہیں جیسا کہ ہا اولائی یہ کسرے کو لازم پکڑ لے گا جاء ہا اولائی رائی تو ہا اولائی نظر تو الہ ہا اولائی حضامی یہ کسرے کو لازم پکڑ لے گا امسی یا حجازیین کے یہاں مقصور ہوتا ہے مبنی بالکسر احد اشارہ اور اس جیسے کلمات یہ فتح پر مبنی ہوتے ہیں قبل اور بعد یہ زمے پر مبنی ہوتے ہیں یہ اس وقت ہوتے ہیں جب اذا حضی فالمضاف الیہ قبل اور بعد کا مضاف محضوف ہو تو مبنی برفتحہ ہوتے ہیں ونویہ معنی مضاف محضوف ہو اور مضاف کا مطلب دل میں مقصود ہو نویہ دل میں مقصود ہو نیت کی گئی ہو لفظ میں تو نہیں ہے لیکن اس کے معنی دل میں مقصود ہے جیسے من اور کم یہ سکون پر مبنی ہے وہ اصل تو مبنی سکون ہی ہے سکون کیونکہ سکنا ایک جگہ ساکن ہونا اور مبنی بھی ایک حالت پر قائم رہنا زبر زیر تو بدلتے ہیں تو اصل بینا کی اصل سکون لیکن پھر بھی اگر کسی پر صرف زبر ہی آ رہا تو قیدت وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين وصلا اللہ وصلا 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 وصلا